السلام علیکم ورحمت اللہ میں اس بات ٹنڈو آدم آیا ہوا ہوں صبح میں نے منڈی کی ہے اور ابھی ایک دوست کے پاس یہاں پہ ہم نے کھانا کھایا ہے یہ جو نیچے روڈ ہے یہ حیدر آباد روڈ کہہ راتا ہے ٹنڈو آدم کے اندر یہ بڑا روڈ ہے یہاں پہ اس کے علاوہ سامنے دیکھیں ہمارے دوست ہیں احمد علی شیخ 97016 ہم لوگ پیٹاروں میں ساتھ پڑھے تھے ان کا یہاں پہ لوئے کا کام ہے سریئے کا کام ہے احمد بھائی ٹنڈو آدم میں کیا چیز مشہور ہے ٹنڈو آدم بیسیکلی جو ہے وہ تینیت بار سے مشہور ہے الحمدللہ یہاں پہ آبادی کے تناسف سے سب سے زیادہ حفاظ کرام نے یہاں پہ آبادی کے تناسف سے حفاظ کرام سب سے زیادہ یہاں پورے پاکستان یہ سوال جو ہے وہ نیلام گھر میں پوچھا زیادہ اچھا اور مقاعدہ اسی پر آیا تھا یہ بات مشہور ہے پوری دنیا مشہور اسی بات یہ کہ مطلب تینڈو آدم جو ہے نا حفاظ کا شہر ہے اور یہ جو مسجد آتے ہیں بتائی تھی جس کا مینار ہے یہ کونسی مسجد ہے یہ مسجد فردوس کیلاتی ہے اور یہ پرانا تبلیغ مرکز بھی ہمارا اور یہ انیس سو پیسٹ سے قائم نہیں ہے یہاں الحمدللہ بڑے بڑے دینی شخصیات جو ہیں ابھی متکون بھی ہیں اور یہاں پہ تطریف کے اعتبار سے آ چکے ہیں ختم بخاری کے اعتبار سے آ چکے ہیں اور درس کے اعتبار سے آ چکے ہیں کافی قلبی فیرست ہے صحیح ہے اور الحمدللہ ہمارے شہر جو ہے وہ پورا مند شہر ہے ہر اعتبار سے ہر فرقے کے لوگ ہیں لیکن یہ کبھی الحمدللہ اسی بڑی بات پیدا نہیں ہوئی ہے اور کھانے پینے کے اعتبار سے یہ کہ یہاں کی سجی مشہور ہے پوری دنیا کے اندر سجی جی جی سجی ہاؤس یہاں کھا ہے ٹنڈو آدم جو عام طور پر جو سجی کہا جاتا ہے وہ ٹنڈو آدم کی سجی ہے جو اصل جو اچھا تو یہ آٹھ سو سال پرانی ہے الحمدللہ یہ خاندانی جدی پششی چلے آ رہے ہیں یہ لوگ میں نے خون سے آٹھ سو سال پرانی ہے جی جی الحمدللہ یہ ایسی ہوایی بات نہیں ہے باقیاد یہ تحقی کے ساتھ ہے یہ بات اچھا اچھا جی ٹوٹل آبادی کتنی ہوگی یہاں کی سجی 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 آبادی دقریقہ نے پانس سات لاکھ ہے الحمدللہ پانس سات لاکھ ہے اور پیشہ یہاں پر لوگوں کا زادر پیشہ کیا ہے زادر پیشہ مطافات کے اندر تو یہ زراعت ہوگا ہاں اور شہر میں کاروباری الحمدللہ حضرات ہیں کوئی ایسی خاص انڈسٹری ہے یہاں کے خاص انڈسٹری کے اندر یہ ہے کہ جو پاورلوم جو ہیں جس کو ہم کھٹی کا کام کہتے ہیں یہ الحمدللہ حمدللہ سندھ میں فیصل آباد کے باتے ہیں سندھ کے اندر سندھ میں سب سے بڑا حمدللہ کام ہے مطلب سندھ کا فیصل آباد ہے یہ ہے جی جی سندھ کا فیصل آباد ہے یہ حیدر آباد سے تک ایک گھنٹی کا فاتح ہے دوسری بات میں یہ پتاتا چلوں کہ امام الدین شوکین صاحب ملک امام الدین شوکین صاحب سینیٹر بھی ہیں ابھی وہ پاپولر گروپ آف انڈرسٹری کے چیئرمین حمدللہ پورے ملک میں اور آؤٹ آف کنٹریز میں فرمز ہیں جس میں پاپولر جوز ہیں یہ مشہور پاپولر میچ ہیں تو یہ خاندانی طور پر یہ ٹنڈو آدم کے ہیں یہاں پہ آبادی زیادہ تار اردو سپیکنگ ہے یا سندھی ہے شہر میں تو اردو سپیکنگ ہے مضافعات کے اندر سندھی سپیکنگ ہے جس طرح ہیدر آباد میں بھی اردو سپیکنگ کی تعداد ہے یہاں پہ بھی کافی تعداد ہے شہر میں تو تقریباً ہی اٹی نیٹی پرسنگ ہیں اچھا اچھا تو کراچی بھالوں کو آنا چاہیے یہاں پہ ملک میں ایک ابھی میڈیکل کالیج جو ہے وہ لاؤنچ ہوا ہے صدر آسیوالی زرداری صاحب یہاں پر آئے تھے اچھا انہوں نے کیا ہے اور اس سے پہلے ایک بڑا ہوسپیٹل ہے وہ تقریباً ڈائی سو تین سو بیٹ کے اوپر مشتمل ہے ہیدر آباد کو چھوڑ کے کراچی کو چھوڑ کے سب سے بڑا ہوسپیٹل یہ تندو آدم کے اندر ہے سند میں اور یہاں پہ تبلیغی مرکز ہے تبلیغی مرکز کا جو مین جو حال ہے کراچی کے بعد چھوڑ کے اس کا اندر کو جو میں حال کی صرف بات کر رہا ہوں وہ سب سے بڑا حال ہے پورے سند میں تبلیغی مرکز یہاں نظر آ رہا ہے تبلیغی مرکز نہیں آتے یہاں سے اسی روڈ پہ آکے جائیں تو ہے نا یہاں سے اسی روڈ پہ آکے جائیں تو ہے نا اس روڈ پہ آکے جائیں تبلیغی مرکز ہے یہاں سے نظر نہیں آ رہا ورنہ میں آپ کو دکھا تھا پوراں تبلیغی مرکز تو وہ جو مینہر ہے یہ مینہر ہے احمد بھائی یہ ہیدر آباد سے کتنا فاصل ہے تینڈو آدم کا تقریباً 45 منٹ سے لے کے 6 منٹ تک اور یہاں سے ابھی ہم نے کراچی جو گاڑی بک گاڑی میں سیٹ بکر آئی ہے 500 روپے کی سیٹ بنی ہے اسی کوچ کے اندر اسی کوچ میں کراچی سلیم کی سرویس بہت مشہور ہے اچھی سرویس دے رہے ہیں تینڈو آدم ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے کالندلہ آباد ہے جب ہمارے بڑے یہاں پر آئے تو انہوں نے کو یہ بتایا کہ یہاں پانی بڑا مشہور تھا آج سے ہمارے پانی سال پہلے چلے تو تینڈو آدم کا پانی پورے پاکستان میں مشہور تھا شفافیت کے اعتبار سے آپ پیتے تھے اور آپ کو کھانا آزم ہو جائے کرتا تھا یہاں کا پانی مطلب زمین سے نکلا ہوا پانی مطلب زمین لئے لوگو نسلیں پانی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا ایک وقت تا تو ہمارے جو آباد طور پہلے پانی کی وجہ سے یہاں آباد ہو گئے تھے تو خاندان اہتبار سے تنڈو آدم نام پڑھا آدم خان مری سینڈی سپیکنگ قبیلہ آدم خاندان ایک تینڈو آدم خان آدم خان مری کے نام پر آج بھی یہاں آباد ہے اور یہ ان کے نام سے یہ آباد ہے تندو آدم خان مری زبردست معلومات آپ سے ملی ماشاءاللہ سے نہیں بولو بولو بتا اور کچھ ہے تو بتا انڈرسیز کے اعتبار سے الحمدللہ بہت اچھا سکوپ ہے یہاں پر ایڈوکیشن کے اعتبار سے الحمدللہ بہت اچھا سکوپ ہے مطب کوئی اگر سوچے کہ کراچی کے کچرے سے ٹریفک سے اور سرکوں کی حالت سے میں پریشان ہو گیا ہوں مجھے کئی اندر جانا ہے جیسے میں بھی کبھی سوچتا ہوں چھوٹے شہر میں جاؤں تو تندو آدم اچھا آپشن ہے الحمدللہ یہاں پہ کافی بڑے شہر کی فیملی ہیں یہاں پہ شیف ہوئی ہیں ایسی بات نہیں ہے اچھا یہاں سکون کے اعتبار سے خاص طور پہ اور پانی کا یہاں پہ کوئی اشیو نہیں ہے جیس کا کوئی اشیو نہیں ہے اور لوڈ شیڈنگ تو کچھ ہے جس طرح پرے ملک میں ہے جو ٹائمی کے اعتبار سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ الحمدللہ پورا آمن شہر ہے اچھا یہاں پروپرٹی کیا ہوئی ہے اگر میں آکے کہتا ہوں مجھے ایک سو بیز گز کا گھر خریدنا ہے تو کتنے تک کمی جائے گا بہرحال اس کے بارے میں مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ خلاصہ یہ بات گا کہ پرویز مشرف یہ دور کے اندر ویسے تو پورے ملک میں ہی بزنس الحمدللہ اچھا ہوا ٹنڈو آدم جو ہے یہ پاکستان کا تیسر نمبر کا شہر جو مہنگی ترین پروپرٹی دیاں کی پہلے نمبر پہ اسلامباد دوسرے نمبر پہ کراچی تیسر نمبر پہ ٹنڈو آدم تھا اس کی ڈیماند کی ویسے ہاں علمدللہ تو آج بھی ہے کہ یہاں کی پروپرٹی کے اچھی ویلیو ہے اور بڑی بڑی یہاں پہ کٹنگیں ہو رہی ہیں علمدللہ جیسے کراچی کے اندر بہریہ ٹاؤن ہونے تو ٹنڈو آدم کی اندر گرین سٹی کی نام سے ہے اگر آپ کے پر ٹائم ہوگا تو ہمیں آپ کو دکھاؤں گا دیکھنے سے تابل ہے علمدللہ اسینا کراچی کے اندر ایک ڈیفینس سوسائیٹی ہوتی ہے ٹنڈو آدم میں بھی ایک ڈیفینس سوسائیٹی ہے وہ نیچے اتردے ہی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا ایک سے ایک بینگلو سے اور بھی مضافات کے اندر کافی کٹنگیں ہو رہی ہیں اچھے اچھی سوسائیٹیاں ہیں اور انویسٹر بھی ہاں پر آتے ہیں دوسرے شہر کے اچھی کمائی ہو جاتی ہیں شام کا وقت ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کیسے شام ڈھلتی ہے موسم کیسے ہے موسم تھنڈی ہوا چلتی ہے شام ڈھلتے ہی تھنڈی ہوا چلنا شروع ہوتی ہے دن میں تو یہ ہے کہ کسینا ملک میں ہے گرمی گرمیوں کے مہین ہے تو گرمی تو ہے جو آج میں نے منڈی گھومی ہے تھوڑا میں اس کے بارے بتا دوں آج میں میں اصل میں آج آیا تھا یہاں پر نہ تنڈو آدم کی منڈی لگتی ہے موشی منڈی تو ہم نے جانواروں کا کام سکارٹ کیا الحمدلہ پربانی کے لیے ہم لوگ جانوار خدید ہیں تو آج پہلی منڈی میں نے تنڈو آدم سے سکارٹ کی ہفتے کے دن یہاں پر منڈی لگتی ہے اور کافی بڑی منڈی تھی اور ریٹ وائز تو تھوڑی مہنگی لگی ہمیں لازٹیز کے مقابلے میں کیونکہ ہم نے کامپیر کیا لیکن اوورال مہنگائی کیونکہ بہت بڑھ گئی گوشت کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے ہو سکتا ہے کہ جب باقی منڈیاں بیزٹ کروں تو مجھے یہ نورمل لگے اپی کا میرا تاسر ہے کہ تھوڑی مہنگی تھی لیکن انڈی اینڈ کچھ سودے بنتے بنتے بھی بھی رہ گئے ہمارے مہر آل تو موقع لگا دوبارہ بھی آئیں گے ہفتے کے دن یہاں پہ منڈی رہتی جزا کلا ٹنڈو آدم کے بارے میں آہاں آہاں پاپٹ پسیدے لے تو چلو آہاں وہ لیتے ہیں ٹنڈو آدم ایک مطبع آپ لوگ دیکھ لیں جی یہاں سارے یہ لال اینٹو کے گھر نا سارے آج اچھا یہ چھت پر ان لوگ نے بکرے پالے ہوئے ہیں ماشاءاللہ دیکھو چھت پہ بکرے پالے ہوئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں چھت پہ کبوتر اڑھائے جا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے آپ لوگ کی ٹنڈو آدم کی سہر ہوئی السلام علیکم